بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ ناظرین آج کی ہماری ہٹ سٹوری جو ہے وہ جنسی حراسگی سے متعلق ہے کچھ میں معلومات آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں وہ الپی یعنی فری آف کاسٹ پولی کلینک اور نرم ہاسپیٹل سے کتنی عدویات ایک سال میں انہوں نے لی ہیں اور آڈٹ پیرے کے اترازات ان پر لگے ہیں اور دوسرا کہ پچھلے صرف ایک ہفتے میں محترمہ کشمالہ تارک جو کہ حراسگی سے متعلق جو محتسب ہے اس کی ہیڈ ہیں تو ان کے پاس ایک ہفتے میں چالیس کیس لگے وہ سارے کے سارے بھی آپ کے ساتھ ذکر کروں گا پھر وزارت سنت و پیداوار کے حراسگی کا کیس ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ذکر کروں گا یہ سارے معاملات جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا پھر آپ کو فیصلہ کرنا چاہئے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے کیونکہ یہ عمر تو مسلمہ ہے باقی عدالتیں ہوں یا محترمہ کشمالہ تارک کی عدالت ہو اگر یہاں سے جلدی فیصلے ہوں جلدی سزائیں سنائی جائیں تو یقینی طور پر یہ سلسلہ کم ہو سکتا ہے لیکن چونکہ ہم ہر معاملے میں سست روی کا شکار ہیں اور ہماری ہر عدالت ہی مقدمات کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے اس لئے معاملات جو ہیں وہ لیٹ سے لیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس کا فیدہ ملزم کو زیادہ پہنچتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پولی کلینک سے یہ آڈٹ پیرا کے اعتراضات میں بتایا گیا کہ پولی کلینک سے بیوروکریٹس نے مختلف وزارتوں میں بیٹھے ہوئے بعض سر لوگوں نے بیسی لاکھ کی عدوائیات فری لیں اور یہ عدوائیات وہ تھیں جو کینسر اور ہیپا ٹائٹس کے نام پر ریلیز ہوئیں لیکن بعد از ہاں ملی بغد کر کے دو یہاں پہ میڈیکل سٹور ہیں میڈیکل سٹور الحبیب اور السالے فارمیسی پھر ان کے ساتھ گٹ جوڑ کر کے وہاں سے ممنوع عدوائیات یہ جنسی عدوائیات وہاں سے بیوروکریٹس حضرات نے لیں اور پھر اپنا اللو سیدھا کیا اور اسی طرح نرم ہاسپیٹر سے ایک کروڑ پچاس لاکھ کی عدوائیات لیں گئیں اور یہ بھی بیوروکریٹس نے اسی طریقے سے اسی میتھڈ کے ذریعے یہ ہے تو کینسر اور ہیپا ٹائٹس کے مرض کے لیے تھیں لیکن انہوں نے پرچی پہ نام یہی لکھا ہے لیکن بعد ذا جو متلکہ جو دو میڈیکل سٹور ہیں جو ان کے پینل پہ ہیں ان کے ساتھ گٹ جوڑ کر کے ایک کروڑ پچاس لاکھ کی ممنوع عدوائیات لیں اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سمان اکلا کچھ تصویر بوتا اور کچھ حسینوں کے خطوط لیکن اب اگر یہ سمار دور ہے اور موبائل کا دور ہے تو وہ شاعر اگر اس دور میں ہوتا تو وہ شاعر یہ ضرور لکھتا کہ بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سمان اکلا کچھ جن سے مخالف کی تصویریں اور کچھ جنسی عدوائیات تو ناظرین ایک تو وجہ یہ ہو گئی جو میں نے آپ کو بتائی یہ آڈٹ پیراز لگے ہیں یقینی طور پر یہ آپ جائیں گے پبلک اکانٹس کمیٹی میں جائیں گے اور باقی آڈٹ پیراز کی طرح ان کا بھی کچھ نہیں ہوگا چونکہ جنہوں نے دور کرنے ہوتے ہیں آڈٹ پیراز یا جنہوں نے جواب طلب کرنا ہوتا ہے وہ خود انہی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور وہ خود بھی ریلیف دینے میں ہی زیادہ بہتری سمتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محترمہ کشمالہ تارک صاحبہ کے پاس ایک ہفتے میں کتنے کیسز لگے اور کیا ان کا ریزلٹ نکرا محترمہ کشمالہ تارک جو سابقہ ایمینے بھی رہ چکی ہیں فیڈرل اوبرزمن سیکٹی ایٹ فار پروٹیکشن اگیسٹ حراسمنٹ کی ہیڈ ہیں تیئیس اگست کو ان کے پاس جو کیسز لگے ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے تھی سائرہ آمن علی ورسز ندیم ریاض میمونہ یاسین ورسز ناصر خان یہ سب کیسز جو ہیں وہ جنسی حراسگی سے متعلق ہیں نصرین اکبر جان ورسز شاہد ایمبروز مگل زنیرہ امجد سعیدہ صدرہ شاہ ورسز مسٹر موسن علی خان تنزیلہ صدیق ورسز ارشس سیال اینڈ ایڈ 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 ورسز ریحان شیخ محترمہ سونیا ورسز عمران اینڈ ایڈرز محترمہ نورین دورانی ورسز شاہد قادر محترمہ خرمت انجم ورسز ڈاکٹر حنیف دراد اور پچیس اگست کو جو کیس لگے ان کی تفصیل اس طرح سے تھی میسیز لینہ نزت ملک ورسز ریحان طاہر قادری ہنا مکرم ورسز محمد ندیم اینڈ ایڈرز شازیہ سعید ورسز محمد علی اینڈ ایڈرز حمیدہ بی بی ورسز محمد ندیم آسیا نور ورسز قاضی زہیر آمن اینڈ ایڈرز یہ معاملہ جو ہے یہ وزارت سنت و پیداوار کے درمیان ہے اور اس کی سماعت وہاں پہ جاری ہے ریدا سلیم ورسز کرنر ریٹائر بابر بختیار سنا آفندی ورسز نومین ناصر سوبیت بسم ورسز ڈاکٹر آسمہ گل معصومہ حسین ورسز پروفیسر محمد عساق شیخ ختیجہ شاہین ورسز محمد طاہر وشل کرن ورسز سبتین اینڈ ایڈرز حیرہ ندیم ورسز سبتین اینڈ ایڈرز صدرہ کریم اوان ورسز حاجی آدم ڈاکٹر شبنم فردوس ورسز محمد عاصف محترمہ سامیہ مبشر ورسز سٹاف آف کنسیفٹ کالیج آف سائنس محترمہ نصرت عبداللہ اینڈ ایڈرز ورسز محمد عبداللہ ساکب اینڈ ایڈرز میسز صدرہ کریم اوان ورسز حاجی آدم محترمہ ارم سبین ورسز عبدالوحاب اور پھر ستائیس اگست کی جو کازلس میں کیسز چامل تھے وہ یہ ہیں ارشد محمود منگرال محترمہ غزالہ انیس ورسز محمد عفاق آمد ہیروین خان محترمہ آفیہ شاہ ورسز میسٹر عدیل زاہد محترمہ فرزانہ عمید ورسز شمالہ اینڈ ایڈرز تو یہ پانچ دن کے دوران محترمہ کشبالہ تارک کی عدالت میں یہ جنسی حراسگی کے چالیس کیس تھے اور اس کے علاوہ وہاں کیسوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اگر ان کیسوں کی سمات جلدہ جلد ہو جائے تو یقینی طور پر سرکاری جاب کرنے والی خواتین جو ہیں وہ کافی تحفظ محسوس کریں گی ویسے بھی اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے جب کسی نے الزام لگا دیا تو پھر یہ تیہ ہو جانا چاہیے کہ زلیخہ کون ہے اور یوسف کون ہے لیکن محترمہ کشمالہ تارک جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو لور گریڈ کے کیسز ہوتے ہیں ان کو جو چھ ماہ کے اندر اندر نمٹا دیتی ہیں لیکن جو گریڈ بائیس اکیس اور بیس تاکے لوگ ہوتے ہیں جو بااثر لوگ ہوتے ہیں ان کے کیسز پڑے رہتے ہیں ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا یہ ایک الزام ہے ان کے اوپر لہذا ان کو اس الزام کو دھونا چاہیے اور کچھ کر کے دکھانا چاہیے آپ کو پتا ہے محترمہ کشمالہ تارک بہت متحرک ہیں پہلے میں نے رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ خواتین کے حقوق کی کیوں یا انجیو بنا لیں لیکن اس وقت ان کے پاس اختیار ہے اور ان کو خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ چونکہ ان کے پاس کیسز ہیں اور طاقتور لوگوں کے خلاف کیسز ہیں اور وہ لوگ جو کبھی ہاتھ ہی نہیں آتے تو محترمہ بسم اللہ کریں تو ان کو پکڑیں اگر وہ بے گناہ ہیں تو بے گناہ قرار دیں اگر وہ گناہ غار ہیں تو انہیں گناہ غار قرار دیں تو کیسز اگر پڑے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انصاف نہیں دینا چاہتے ناظرین کچھ اور ڈیٹیل ہے میرے پاس وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اسی طرح ایک بیروکریٹر نے دی مریاض ان کے خلاف گریڈ ٹونٹی کی ہیں خاتون کامرس اینٹ ٹیٹ گروپ سے ان کا تعلق ہے انہوں نے کیس کر رکھا ہے پھر آگے چل کے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس لسٹ میں بھی ذکر کیا کاضی زہیر اور رشد کا اس میں بھی ذکر تھا ان کے خلاف بھی کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور بیشمار کیسز جو ہیں وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ہیں اور سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہمارے کئی سفارتکاروں کے کیسز ہیں ان کو درخواستیں آئی ہوئی ہیں محترمہ کشمالہ تارک کے پاس بھی کئی سفارتکاروں کے خلاف جنسی رازکی کے کیسز کی درخواستیں آئی ہی ہیں لیکن ان کی بروقت سمات نہ ہونے سے یہ تاثر پھیل رہا ہے کہ محترمہ کشمالہ تارک جان بوجھ کے متاثرہ خواتین کو انصاف نہیں دے پا رہی اس لیے محترمہ کشمالہ تارک کو چاہیے کہ انصاف کی جلد فراہمی کے لیے ان تمام جو درخواستیں آئی ہیں خواہ اس میں کوئی گناہ گار ہے یا بے گناہ ان اس کو کلیر کریں وغرنہ یہ تصور زور پکڑ جائے گا کہ محترمہ کشمالہ تارک جو ہیں وہ جان بوجھ کے ان کا فیصلہ نہیں کر پائیں اس سے پہلے میں نے آپ کو واقعی سیکرٹری خوراک گفران میمن کی سٹوری بھی بتائی تھی کہ انہوں وہ بھی جنسی رازکی کے کیس میں ملوث ہیں ان کے خلاف سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کے پلاس درخواست پڑی ہوئی ہے اور وہاں بھی جو درخواستیں جاتی ہیں وہ ان کے اوپر ایمپلیمنٹیشن کے لیے وہ انتظار کرتی رہتی ہیں اور جو خواتین درخواستیں دیتی ہیں وہ پھر چکر لگا لگا کے تھک جاتی ہیں ایسے ہی ایک واقعہ ہماری پارلیمنٹ میں بھی ہوا تھا وہاں پہ خاتون نے سیکشن افیسر نے اپنے ڈی جی کے خلاف درخواست دی تھی اس پہ بھی ہم نے سٹوری کی تھی اس خاتون کو بھی ابھی تک انصاف نہیں مل سکا وہ ہائی کورٹ میں بھی گئی تھی لیکن انصاف نہیں مل سکا تو یہ ادارے جو بنائے گئے یہ بنیادی طور پر صرف اور صرف اس کام کے لیے بنائے گئے تھے لیکن لوگوں کو بروقت انصاف نہ ملنا خاص طور پر خواتین کو انصاف نہ ملنا بڑی زیادتی ہے یہ اگرچہ دوسری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مجھ سے آؤٹ آف ٹرن ترقی چاہتی تھی یہ ایسی آر بہتر کرانا چاہتی تھی لیکن جو بھی ہے آپ کو یہ معاملہ عدالت میں اٹھانا چاہیے عدالتی فیصلوں کو عام کرنا چاہیے مشتہر کرنا چاہیے کہ کیا فیصلہ آیا لیکن چونکہ عدالتی فیصلے دبا لیے جاتے ہیں اس لئے پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا البتہ یہ میں نے صرف اور صرف ایک ہفتے کے کیسز کی لسٹ آپ کے سامنے رکھی ہے آگے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ محترمہ کشمالہ طارق کے پاس کتنی بڑی تعداد میں یہ کیسز ہو گئے ہیں شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ